انڈیا کے ایک میڈل اوڈر بیٹسمن اور ایک بہترین ویکٹ کیپر یعنی کہ کل راہل کے لائفشٹل کے بارے میں جس میں ہم آپ کو ان کی ایج، ہاؤس، وائف، فیملی، نیٹورت، انکم اور فل بائیگرافی کا ذکر کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے ان کا فل نیم کنور لوکیش راہل ہے جبکہ ان کا نک نیم کل راہل ہے یہ 18 اپریل 1992 کو بینگلور انڈیا میں پیدا ہوئے اور سال 2024 کے مطابق ان کی موجودہ ایج 32 سال ہے ان کے پروفیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک انڈیا رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن اور ویکٹ کیپر ہیں انہوں نے 11 سال کی عمر سے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے جین یونیورسٹی میں اپنی سٹڈی کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلنا بھی شروع کر دیا انہوں نے کرناٹکا کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے سال 2010 اور 2011 میں اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا تھا ان کی اچھی پرفومنس کو دیکھتے ہوئے انہیں اسی سال انڈر 19 ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا اس کے بعد سال 2013 میں انہوں نے IPL میں اپنا ڈیبیو کیا اور RCB کی ٹیم میں کھلنا شروع کیا انہوں نے اپنے پہلے سیزن میں صرف اور صرف 20 رنز بنائے اور اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے نہ لاسکے اس کے بعد انہوں نے اپنی کرکٹ اور بیٹنگ سکلز پر فوکس دیا اور اپنی بیٹنگ سکلز کو بیٹنٹ بنایا اس کے بعد سال 2014 اور 2015 میں انہوں نے ایک میچ کی سیریز میں اپنے پہلے میچ میں ایک سو پچاسی رنز بنائے جبکہ دوسرے میچ میں ایک سو پینتیس رنز بنا ڈالے ہاں پر اورسٹریلیا کے ساتھ اپنے میچ میں یہ پہلے میچ میں تین رنز پر آؤٹ ہوئے جبکہ اگلے میچ میں بھی ایک یا دو رنز پر آؤٹ ہو گئے لیکن تیسرے میچ میں انہوں نے دوبارہ سے موقع دیا گیا اور اس میچ میں انہوں نے بہت اچھی اینکس کھلی اور دنیا کو بتا جیا کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے سال 2016 میں انہوں نے RCB میں دوبارہ سے کمبیک کیا کیونکہ سال 2015 میں سٹن رائزر ہیدر آباد کے ٹیم میں چلے گئے تھے RCB میں واپسی کے بعد ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوئی کیونکہ انہوں نے 14 میچز میں 397 رنز بنائے IPL میں ان کی اچھی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے سال 2016 میں انہیں زمباوک کے خلاف ODI میچ میں کھلایا گیا اور یہی ان کا ODI ڈیبیو تھا اور اسی سال انہوں نے زمباوک کے خلاف ہی اپنا T20 ڈیبیو بھی کیا ODI میں ان کی پرفارمنس ODI کے پہلے میچ میں بہت خاص تھی لیکن T20 میں زیادہ اچھی نہیں رہی اب بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام ہے K.N لوکیش ان کی ماں کا نام ہے راجیشوری لوکیش اور ان کی بہن کا نام ہے K.L بھاونا ان کی وائف کا نام ہے اتھیا شیٹی جن سے سال 2023 میں انہوں نے شادی کی ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں BCCI کی بات کی جائے تو یہ انہیں ایک میچ کھیلنے کے 6 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں ان کی اینوال فیس جو ہے لگ بگ 3 کروڑ ہے اور یہ ایک ODII میچ کھیلنے کے 4 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں یہ ایک T20 میچ کھیلنے کے 5 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اور وہی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے 6 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں IPL لرننگ کی بات کی جائے تو انہوں نے اب تک IPL سے 15 سے 20 کروڑ روپے کما لیے ہیں اور یہ کسی بھی برینڈ کی پرموشن کی 2 سے 3 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے جن سے انہیں پروفٹ ملتا ہے ان کے نیٹ ورث کی بات کی جائے تو سال 2024 کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورث لگ بگ سو کروڑ انڈین روپیز ہے ان کے ہاؤس کی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک گجرات میں بہت ہی خوبصورت سا گھار ہے جو کہ سال 2016 میں انہوں نے خریدہ تھا اس گھر کی قیمت لگ بگ چار کروڑ ہے ان کا ایک گھر ممبئی میں بھی ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی کار کولیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک BMW X7 ہے جس کی پرائیس ایک کروڑ بیس لاکھ ہے ان کے پاس ایک رینج روبر سپورٹس بھی ہے جس کی پرائیس ایک کروڑ ہے ان کے پاس ایک مرسیڈیز جی ایل ایس 350 ڈی بھی ہے جس کی پرائیس جس کی پرائیس ہے نووے لاکھ روپے ان کے پاس ایک مرسیڈیز ای 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 43 کار بھی ہے جس کی پرائیس اسی لاکھ ہے ان کے پاس ایک بی ای 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 ڈی وی سیریز کار بھی ہے جس کی پرائیس جس کی پرائز 65 لاکھ ہے تو دوستو یہ تھی ایڈیا کی بہتری ویکٹ کیپر ویڈسمن کیل راہل کی لائف سٹیل ویڈیو ویڈیو اچھی تک کہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں کمینٹر میں لازمی بتائیں کہ آپ کو رشب پاند اور کیل راہل میں سے کونسا کریکٹر زیادہ پسند ہے میں نلتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ